رسول اللہ نے جن چیزوں کو کہا تھا میں پاؤں تلے پائمال کر رہا ہوں حضرت نے خطبہ دیا حجت الودا میں اور فرمایا کہ دیکھو میں جاہلیت کے تمام قوانین آئین جاہلیت کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں پائمال کر رہا ہوں مسمار کر رہا ہوں ہم نے دوبارہ رسول اللہ کے جانے کے بعد دوبارہ سب کچھ زندہ کر لیا یہی جو رسول اللہ کا فرمان نہیں مانا من کنتو مولا ہو فہدا علی ان مولا علی کو حاکم نہیں مانا اور خود الیکشن کر کے اقدام کر لیا یہ وہی اقدام کیا یہ حمیت جاہلیت کا کام کیا بنیادیں بدل دیں ہم نے کس بنیاد پر اکٹھے ہو کس بنیاد پر ملتے جلتے ہو جس آدمی سے بات چیت کرتے ہو پہلے یہ دیکھو کہ میں اس کو کس بنیاد پر ملتا ہوں صرف علاقائی تأثب صرف زبانی تأثب چونکہ اپنے علاقے کا ہے اپنے زبان بولتا ہے اپنی قوم کا ہے اپنی برادری کا ہے اور اپنی برادری کے لیے سارا کچھ سوچنا ہے یہ جاہلیت ہے حمیت جاہلیت یہ قرآن فرما رہا ہے کہ ایک طرف لشکر تقویٰ اور ایک طرف لشکر جاہلیت ہے لشکر تقویٰ میں عرب بھی ہے رسول اللہ کے ساتھ سلمان فارسی بھی ہے غلام بھی ہے بلال بھی ہے قبض اور غفاری بھی ہیں لشکر تقویٰ میں جاہلیت کی بنیادیں نہیں ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ لیکن پاکستان میں مسلمانوں کے اندر سادات ایک کمیونٹی بن گئے چودری ایک کمیونٹی بن گئے دوسرے ایک کمیونٹی بن گئے یہ سب برادریوں بن گئی ہیں اور ان برادریوں نے اپنے نظام بنا لیے ہیں اپنے اندر اسی کو قرآن کہہ رہا ہے حمیت جاہلیہ تقویٰ کی بنیاد پر امت واحدہ بنو نہ برادریوں بنو نہ کمیونٹیز بنو نہ جمعیتیں بنو تقویٰ کی بنیاد پر حمیت جاہلیہ یعنی حمایت ساتھ دینا گرمجوشی دکھانا اور جذبہ و ولولہ دکھانا صرف اس کے لیے جو اپنی جماعت کا ہے جو اپنی پارٹی کا ہے باقی کئی در جائیں گے مومنین ساری دنیا کے ساری دنیا کیوں رونگیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا کیوں فلسطین و کشمیر کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اسی حمیت جاہلیت کی وجہ سے اپنا ملک سنبھالو اپنی قوم سنبھالو اپنا فلان سنبھالو تو ان کا کیا بنے گا یہ فلسطینی مظلوم کے در جائیں گے کشمیری کے در جائیں گے رونگیا کے در جائے گا یہ بہرینی یمنی یمن کا حال کیوں نہیں پوچھتے ہو اس بے تقوائیت کی وجہ سے اس حمیت جاہلیت کی وجہ سے یہ حمیت جاہلیت ہے ہم متقی ہیں احمقانہ و جاہلیت کی بنیادیں بنا کے جاہلیت کے گروہ بنا کے جاہلیت کی دوستیاں بنا کے پھر بھی ہم با تقوی ہیں پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں متقین ہیں کون سا تقوی علوم نے علم اخلاق نے جو تقوی بتایا ہے علم اخلاق کا تقوی تعصبات لسانی مثلا ایرانی ایرانی رہے قوم پرستی بھی ہو اس میں ایرانیت بھی ہو با تقوی بھی ہو وہ بہت بڑا عارف بھی بن جائے لیکن ہو اس کے اندر تعصب ایرانی تعصب افغانی تعصب ہندی و پاکستانی اس سارے تعصبات اس کے اندر موجود ہو اور بڑی عالی شخصیت بھی ہو یہ علم اخلاق اجازت دے دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے اندر ایران پرستی بھی ہو اور بہت بڑے عارف بھی ہو تم لیکن قرآن اجازت نہیں دیتا قرآن کہتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے اگر ایران پرستی ہے تیرے اندر پھر تو تقوی کا نام مت لے اگر پاکستان پرستی ہے قوم پرستی ہے پنجاب پرستی ہے بلوچستان پرستی سندھ پرستی ہے پھر تقوی کا نام چھوڑ دے تقوی پر قرآن سمار دے تقوی سے تیرا کیا لیندین ہے اگر ان بنیادوں پر تم تقسیم ہو کے اور آپس میں منسلک ہو گئے اور ان بنیادوں پر حمایت کرتے ہو ان بنیادوں پر سوچتے ہو اور ان بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہتے ہو پھر تقوی نہیں ہے یہ تو اہمیت جائلیت ہے یہ تقوی کو ہم نے بہت محدود رکھا ہے چند رسومات کی حد تک تقوی تمام حیات کیلئے تمام نظام زندگی کی بنیاد وہ میعاروں میں تقوی شامل ہیں دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہو نہ لسانیت کی بنیاد پر علاقائیت کی بنیاد پر ختم کرو جس طرح رسول اللہ نے پائمال کی اپنے پاؤں کے نیچے پاؤں کے نیچے روند دو جاہلیت کو روند دو علاقہ پرستی کو روند دو قوم پرستی کو روند دو لسان پرستی کو روند دو تنظیم پرستی کو روند دو اپنے پاؤں کے نیچے اگر تقوی ہے اگر رسول اللہ کی امت ہو ورنہ قریش کی طرح ابو جاہل کی امت ہو ابو سفیان کا لشکر تھا یہ جس کو قرآن نے کہا ہے حمیت جاہلیت ان کے پاس تھی اور تقوی رسول اللہ کے پاس یہ ابو سفیان کا لاشکر تھا یہ نہیں ہو سکتا عزیزان ہم نام اپنا امت رسول رکھیں اور خصائص ابو سفیان کے ہوں ابو سفیان کے خصائص سے امت رسول کوئی نہیں بن سکتا جاہلیت نے مارا ہے جاہلیت نے تباہ کیا ہے یہ دہشتگردی فتنے فساد قتل و غارت یہ سب جاہلیت حمیت جاہلیت کا نتیجہ ہے جسے ہم روند نہیں سکے جسے پائیمال نہیں کر سکے جسے بچا کے گلے لگا کے اوپر اسلام کا پہنر چڑھا دیا ہے کہ یہ اسلام ہے یہ تقوی ہے خدا ون تبارک وطالعہ انشاءاللہ ہم سب کو حمیت جاہلیت سے نجات عطا فرمائے اور پروردگار ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے